فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ توفیق دی ہے مل بیٹھنے کی اس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اور میراج تو شکریہ بنتا ہے اس شاندار پروگرام کے منتظمین معاملین کارکنان کبھی کہ ان سب نے مجھے بھی اس بابرکت پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی اور سبب یہ حضرات بنے آج کل کے اس دور میں خاص کر دینی اور مذہبی اجتماعات کا اتنا بڑا ہونا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے اور آپ تمام حضرات کی جو عقیدت محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے اس کا یہ ایک مو بولتا ثبوت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تقریباً پچھلے ڈیڑھ سو سال سے میدان عمل میں ہے جب سے فتنہ کا دیانیت روح پذیر ہوا اس وقت سے ہمارے عقابر اس کی سرکوبی کے لیے اس کے تعاقب میں اس کے مقابلے کے لیے رات دن کوشہ رہے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ مفتی کے فیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی جی طرح چلتے چلتے حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا لال حسین افتر رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الرحیم اشر حضرت بن نوری حضرت خاجہ خاجگان حضرت خان محمد رحمت اللہ علیہ اور اب ہمارے عقابر ہی اس کا انتظام اس کی زمان میں انتظام سنبھالے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتوہم سلسلہ نقشبندی عالیہ کے وہ بڑے بزرگ ہیں وہ ہماری مجلس کے ان دنوں امیر مرکزیہ ہیں اور ہمارے حضرت مولانا عزیز و رحمان جلندری دامت برکاتوہم حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتوہم یہ اس مجلس کے روح رواہ ہیں یہ خالصتاً عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک ہے اس کے علاوہ اس مجلس کا نہ کوئی اور ایجنڈا ہے نہ کوئی اور پروگرام ہے صرف ایک ہی ایجنڈے پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کا پیرہ دینا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی ذات اپنی عزت اپنا وقار اپنی اولاد اپنا مال مطا سب کچھ قربان کر دینا ہے یہ بنیادی شرط ہے عالمی مجلس صحبت ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہونے کے لئے اور عالمی مجلس صحبت ختم نبوت کے لئے کام کرنے کے لئے یہ عالمی مجلس صحبت ختم نبوت کا کام نہیں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری ہے اور جس کو اللہ تعالی اس قابر سمجھتے ہیں یہ چوکی داری کا عزاز اس کو بخشتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت ہماری اپنی جماعت ہے ہمارے اقابر کی بنائی ہوئی جماعت ہے اگر اس جماعت میں کوئی شخص اس لئے جاتا ہے اس لئے ایک تبلیغی جماعت میں محنت کرتا ہے اس لئے شب جمعہ گزارتا ہے اس لئے روضہ لگاتا ہے اس لئے چلے لگاتا ہے کہ میں جب یہاں سے فارغ ہو کر جاؤں گا تو دوسروں کو تبلیغ کروں گا جب میں یہ سارا کام کر کے جاؤں گا تو دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا عامال کی ترقیب دوں گا دوسروں کی اصلاح کروں گا تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس نیت سے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا یہ عمل بلکل باطل ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تبلیغی جماعت میں ہم جائیں آپ جائیں شب جمعہ لگائیں سہروضہ لگائیں چلے پہ جائیں تو اس کا مقصد صرف میری بات اسی طرح اسی طرح کوئی شخص کسی بھی خانکاہ میں جاتا ہے وہاں رہیش پذیر ہو جاتا ہے کسی بھی بڑے بزرگ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر لیتا ہے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتا ہے رات کو جاک کے گزارتا ہے دن روزے کے ساتھ گزارتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے مراقبات کرتا ہے منازل طے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جب میں فارغ ہو جاؤں گا یہاں سے جب مجھے دستار فراگت ملے گی مجھے خلافت ملے گی تو میں جا کر لوگوں کی اصلاح کروں گا لوگوں کی نفس کی اصلاح کروں گا تو اس کا خانقاہ میں رہنا کسی بڑے بزرگ کی ہاتھ پہ بیعت کرنا ان کی خدمت کرنا یہ صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے اس کو کوئی فیضہ نہیں ہوگا اور یہ عمل اس کا باطل ہوگا ہم جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑتے ہیں توبہ استقبار کرتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو میری اپنی اصلاح ہو میرے اندر نماز کا ذوق پیدا ہو میرے اندر ذکر اذکار کا ذوق پیدا ہو روحانی بیماریاں میری ختم ہو اگر یہ مقصد نہیں ہے اور دوسروں کی فکر ہے تو اس کا عمل باطل ہوگا بالکل بیعین ہی اسی طرے عالمی مجلس ختم نبوت کے ساتھ جس نے وابستہ ہونا ہے جس نے مجلس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی ہے جس نے مجلس کا خادم بن کے رہنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کی نفی کرے پھر مجلس کی طرف آئے سب سے پہلے اپنے عزت اور وقار کو ایک طرف رکھے پھر مجلس کی طرف آئے سب سے پہلے وہ عوضوں کا لالچ لیڈر بننے کا لالچ سرخیل بننے کا لالچ اس کو ایک سیٹ پہ رکھے مجلس میں آئے تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی چوکداری بھی نصیب ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی روشن کریں گے اگر کوئی اس لیے آتا ہے کہ میں مجلس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں تو مجلس کے حوالے سے میری پہچان ہو جائے مجلس کے حوالے سے میری عزت کو دوچاند لگ جائیں مجلس کی وجہ سے مجھے عوضے مل جائیں تو اس نیت سے جو بندہ آتا ہے مجلس میں آکے پیسہ لگاتا ہے دن رات محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے یقین مانو اس کا یہ عمل بالکل باطل اور عباس ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب ہم اپنی عزت و ناموس کو قربان نہ کر دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی ذات کی نفی نہ کر لیں اپنی اولاد اپنا مال اپنا مطا اپنی رشدار خاندان سب کو جب تک قربان نہ کر دیں تو یقین مانو ہم مسلمان بھی کہلانے کے حق دار نہیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی چوکی داری کے لئے قبول فرمائیں گے جس کی وہ شفاعت کریں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لئے کرے نہ کہ اپنی ذات کے لئے حضراتِ گرامی بنیادی طور پر عقیدہ ختمِ نبوت یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہمارے ایمان کا جذبِ لا جنفق ہے اور ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول مانتے ہیں اس کے ساتھ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین بھی ماننا ہے خاتم النبی جین کا مطلب کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص جتنا بڑا ہو جتنا قابل ہو جتنا نیک ہو جتنا متبع ہو جب تک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین نہیں مانے گا تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں وہ اسی طرح کافر ہے جس رب پہلے تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کسی بھی درجے میں نبی رسول ذلی بروزی آتائی جو بھی ہے اس کو ماننے والا وہ خاتم نبوت کا منکر کہلائے گا اس لیے جہاں عقائد کی بحث آتی ہے وہاں معاملہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہے ہمارے علماء اہل سنت کے جو عقائد ہیں ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے ان عقائد کو من و انتسلیم کرنا ایمان کی شرط اول ہے اور ان میں جو سب سے محتم بشان عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اس پر کسے قسم کا کوئی کمپرومائز اس پر کوئی صلح کسی کے لیے نرم گوشہ بلکل بلکل حرام ہے حرام ہے حرام ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاضیانیوں کے ساتھ اس لیے ملنا جلنا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اس ملنے جلنے سے ان کو اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے گا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ایمان کی فکر نہ کرو ان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ان کی نحوصہ سے تمہارا ایمان نہ چلا جائے اس لیے کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ تعلق یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لیندین کرنا تعلق کرنا دوستی کرنا اس سے یہ خطرہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو بات ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پہلے تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اس کے بعد قادیانی کی بھی فکر کرو اس کے بعد عیسائی کی بھی فکر کرو اس کے بعد سکھ کی بھی فکر کرو جب تک تم اپنا ایمان کو محفوظ نہیں کر لیتے تو ان میں سے کسی کے قریب بھی جانا آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے بس یہ چند معروضات تھی نماز کا ٹیم ہونے والا ہے نماز کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ کابر اور ہمارے بزرگان موجود ہیں وہ انشاءاللہ اثر تک اس سلسلے کو چلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين